بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایجوکیشن ٹائم ناظرین آج جناس سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں ایک بڑی دبردست کانفرنس منعقد کی گئی ہے جو گریجویٹ تحقیق کرتے ہیں اس حوالے سے یہ کانفرنس تھی جس میں جناس سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے ایک بڑا اچھا اعلان کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعلان ہر تعلیمی ادارے کے سربراہ کو کرنا چاہیے اور اس طرح کے اقدمات کرنے چاہیے وہ اعلان کیا تھا وہ اعلان یہ تھا کہ جو بھی ریسرچر تحقیق کرے گا ریسرچ کرے گا اس ریسرچ کو وہ ایمپیکٹ فیکٹر میں پبلش کروائے گا ایمپیکٹ فیکٹر کے جنرلز میں وہ ریسرچ شائع ہوگی تو ظاہر ہے وہاں پہ ریسرچ شائع کروانے پہ ہیوی ایماؤنٹ خرچ ہوتی ہے اب ایک پروفیسر کے اگر فار اگزمپل دو لاکھ تنخواہ ہے اور اس میں وہ ہر مہینے اگر ساتھ میں اپنی تدریسی اور دیگر جو اس کی ریسرچ کی خدمات ہیں اس کے ساتھ ساتھ یا وہ کانفرسز میں شریک ہوتا ہے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اپنی نیجی زندگی بھی ہے تو وہ تحقیق کرتا ہے اب جب وہ تحقیق کرتا ہے یہ ایک الگ محنت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایوی ایماؤنٹ بھی ہونی چاہیے جس میں وہ اپنی تحقیق کو بین الاقوامی مجللات میں شائع کروائے متحدد پروفیسرز کو یا ریسرچ سکالرز کو میں جانتا ہوں جو وہ بڑی اچھی تحقیق کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں کوئی نئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنی چیز کو کسی متعلقہ پلیٹ فارم پر پریزنٹ کر سکیں شائع کروا سکیں دوسری جانب میں کئی ایسے پروفیسرز کو جانتا ہوں اسوسییٹ پروفیسرز کو جانتا ہوں جنہوں نے مبجینا طور پر کرپشن کر کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ریسرچ آرٹیکل شائع کروائے اس پہ ہم پھر کبھی رپورٹ کریں گے بلکہ میں نے ایڈوکیشن نیوز میں اور دیگر متعلقہ اخبارات میں اور ویب سائٹس پر تحقیقی خبریں اپنی شائع کی ہیں اس حوالے سے لیکن پھل وقت ہمارا یہ موضوع نہیں ہے اور ہمارا موضوع آرچ کی یہ بڑی اچھی کانفرنس تھی یہ کانفرنس کیسی تھی ایک رپورٹ دیکھیں پھر ملتے ہیں جناہ سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں پوسٹ گریجوئیٹ ریسرچ کانفرنس دوزار تئیس کا انعقاد کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر امجد سراج میمن نے کہا کہ ہم نے جناہ سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں ایک فنڈ قائم کیا ہے امپیکٹ فکٹر کی حامل تحقیق پر آنے والے اخراجات اس فنڈ سے ادا کیے جائیں گے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہترین تحقیق پر ادارہ دو لاکھ روپے کا انعام بھی دے گا کانفرنس کا آغاز سائنٹیفک سیشن سے ہوا جس میں میڈیکل اینڈ الائیڈ سے پروفیسر زکی الدین پروفیسر سید مسرور احمد پروفیسر خلیل شر اور ڈاکٹر نازش بٹ سرجری اینڈ الائیڈ سے پروفیسر شوکت جاوید پروفیسر محمد اقبال پروفیسر حلیمہ یاسمین ڈاکٹر نسرین فاطمہ بیسیک میڈیکل سائنسز اینڈ پبلک ہیلتھ سے پروفیسر اقبال حسین پروفیسر سیدہ کوسر اور ڈاکٹر شراس شیخ نے شرکت کی اس کے علاوہ ڈاکٹر زرین ڈاکٹر اروج کمل ڈاکٹر شگفتہ ڈاکٹر فائزہ نفیس اور ڈاکٹر ایلیا نے بھی شرکت کی بعد ازاں جناس سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر پروفیسر شاید رسول نے بھی پوسٹ گریجوئیٹ تحقیق کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اہم خطاب کیا انہوں نے کہا کہ تحقیق ہی اقوام کو ترقی کی منازل تیہ کرنے میں مدد دیتی ہے دنیا میں ان اقوام کو ہی عزت حاصل ہوئی جنہوں نے تحقیق پر توجہ دی اور اس تحقیق پر عملی زندگی میں عمل بھی کیا اور عمل کرانے میں مدد و معابنت بھی کی اس کانفرنس میں شہر کی دیگر جامعات کی جانب سے بھی پوسٹ گریجوئیٹ نے اپنے مقالے پیش کیے جس کے بعد پی جے ایم ایس کے ایڈیٹر ڈاکٹر شوکت جاویت جے پی ایم اے کے ایڈیٹر ڈاکٹر فاطمہ جواد جے سی پی ایس پی کے ایڈیٹر ڈاکٹر شاید پرویز جے بی یو ایم ڈی سی کے ایڈیٹر ڈاکٹر اقبال حسین اور اے جے ایس ایم یو کی ایڈیٹر ڈاکٹر ہما شریف نے اپنے ریمارکس بھی دیئے کانفرنس میں جناہ سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے اپنا انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کی ڈاکٹر ہیرا کو پبلک ہیلتھ میں بہترین پریزنٹیشن کا ایوارڈ دیا گیا جبکہ ڈاکٹر شیراز کو بھی شیلڈ پیش کی گئی آخر میں جناہ سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی ایس ایس ایٹ پروفیسر ڈاکٹر نگت شاہ نے تمام میمانوں کا شکریہ ادا کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ اس کانفرنس سے تحقیق کی اہمیت کا پیغام عام ہوگا اور ہمارے نوجوان تحقیق کی جانب مائل ہوں گے اس کانفرنس کی ارگنائزنگ کمیٹی کے سیکٹری ڈاکٹر سنم علی فرکل پرسن ڈاکٹر فائزہ میمن اور ڈاکٹر سیرش حسین نے بھی احسن کردار ادا کیا ناظرین آپ نے آج ہی اس رپورٹ کا احوال ملازہ کیا آپ کے بھی ادارے میں یا آپ کے کسی انسٹیٹیوٹ میں اس طرح کی کانفرنس ہو تحقیقی کام ہو آپ ہم سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں ہم اپنے اس ایڈوکیشن ٹائم کے سپیشل اپیسوٹ میں آپ کی بھی تحقیقی اور منفرد صلاحیتوں کو ضرور اچاگر کریں گے اسی کے ساتھ اپنے مذبان عظمت خان کو دیجئے اجازت اللہ نکبان